انڈیا پاکستان کا مینچ اتنا اس کے ساتھ اٹیشمنٹ تھی ایک عجیب سے جنکس کہ ہم لوگ ان کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرا سکے تو میں نے ذاتی طور پر میں نے اپنی منجمنٹ کو بتایا میں نے کہا میں نے اس مرتبہ زعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر زندگی میں مجھے محید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے تو اگر یہ ہونا ہے تو یا اللہ میری موجودگی میں یہ ہو جائے تو وہ اللہ نے وہ کروایا میں خوش ہوں کہ اس کے اندر میں اس کا حصہ تھا اور ہم لوگوں نے پاکستان نے وہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ میں جیتنے والا جو ایک جنکس ہے اس کو ہم نے توڑا فیس بھائی پہلے تو بہت کنگرزولیشن آپ کے ونڈرفور کریئے کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ آپ پروفیسر کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں تو اب کیونکہ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو ایزا پروفیسر کے رول میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے ابھی اپنی فردر اپورشنیٹیز کو بالکل نہیں سوچا کیونکہ سم ٹائم زندگی کے اندر آپ جو سوچتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے تو میں ابھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دوں گا اور اپنے کسی بھی پروسس میں کسی بھی کسی بھی سٹیج کو یا کسی بھی اپورشنیٹی کو آپٹ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے پروسس کو ضرور پورا کروں گا کیونکہ میں کتن نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ پر کام کروں یا کوئی ایسی اپورشنیٹی مجھے ملے جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں تو میں ابھی اپنے آپ کو ٹائم دوں گا اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا کیونکہ پچھلے اٹھارہ سال تقریبے پندرہ سال جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی فیملی کو وائف کو بچوں کو بہت کم ٹائم دیا تو ابھی ان کو ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کروں گا اور پھر دیکھوں گا زندگی کے اندر کیا بیسٹ اپورچنیٹی ہے جس میں میں مزید پاکستان کی سرویسیز اس کو کنٹینیو کر سکا جی پہلے تو بیٹے کے لیے میں اس کے لیے ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو کہ وہ پاکستان کا ایک ریسپونسبل شہری بنے اور اس کی زندگی میں جو بھی اس کو اس کے لیے بینیفیشری یا اس کی کامیابیوں میں جو بھی وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا لیکن کرکٹ کھیلنے کے بارے میں میں نے کبھی اس کے جو ہے وہ سوچا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلے گا دوسری جو آپ نے بات کی دپارٹمنٹ کے حوالے سے تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے کیریئر میں فائننشلی اور اپورشنیٹی وائز جو بگیس سٹیج تھی جس کو میں نے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا وہ میرا دپارٹمنٹ تھا ایس این جی پیل اگر دو ہزار یا دو ہزار ایک کے ٹائم پہ اگر میرا دپارٹمنٹ مجھے سپورٹ نہ کرتا فائننشلی بھی اور اپورشنیٹی وائز بھی تو شاید آج محمد حفیظ محمد حفیظ نہ ہوتا تو میں اپنے دپارٹمنٹ کا ایس این جی پیل کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے سفر میں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے وہ ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کاٹے نہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ پاکستان یہ غریب ملک ہے اور ابھی تک یہ ویلفر سٹیٹ نہیں ہے بننے کے پروسس میں ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے اور اس غریب ملک کے اندر بچوں کو اپورشنیٹی اور فائننشل جو نیڈ ہے وہ چاہیے تو وہ کوئی سٹیج مجھے تو نظر نہیں آئی اور میں چاہوں گا کہ ضرور اگر دپارٹمنٹ جو پاکستان کی گرگٹ میں جس نے اتنے سپر سٹار جتنے بڑے بڑے نام دیئے اگر ان کو رائٹلی انوالف کر کے ان کی خدمات کو منزید کنٹنیو کیا جا سکتا ہے تو اس کو کرنے کے بارے میں ضرور سوچا جائے نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کاٹ کے سائٹ پر کر دیا جائے تو میری خواہش یہ ہی ہوگی کہ فیوچر کے اندر ضرور ان سے پوزیٹیولی ان کی فیڈ بیک یا جو کام ہے اس کو کنٹنیو کروایا جائے